دوستو میں نے آپ سبھی کو کھانا کھانے سے پہلے کی بھی دعا بتائی ہے اور کھانا کھانے سے بعد کی بھی دعا بتائی ہے اور اسی طرح میں نے آپ کو سردرد کی بھی دعا بتائی ہے اور میں نے آپ کو پیٹ درد کی بھی دعا بتائی ہے اور اسی طرح میں نے آپ سبھی کو داد خاج خجلی کی دعا بتائی ہے اور اسی طرح میں نے آپ سبھی کو سونے کی دعا بتائی ہے اور اسی طرح میں نے آپ سبھی کو سو کر اٹھنے کی بھی دعا بتائی ہے اور اسی طرح دودھ پینے کی بھی دعا ہوتی ہے تو دوستو آج میں آپ سبھی کو دودھ پینے کی دعا کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہو کہ دودھ پینے کی دعا کیا ہے کس طرح سے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے تو ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میرے ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فریمہ سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کا بٹن بھی جرور دبا دینا تاکہ ایسی نولیجیبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے دودھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ہی اچھی نعمت ہے ہمیں جب کبھی بھی دودھ پینے کے لیے مل جائے تو ہمیں دودھ پینے کی دعا بھی جرور پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے دودھ میں بھی برکت ہو سکے اور دودھ ہمارے پیٹ میں جانے کے بعد اچھے سے حجم ہو سکے تو دودھ پینے کی دعا کچھ اس طرح سے ہے دعا کو ایک بار اور سن لیجئے چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ دعا کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے تو دوستو آپ جیسے ہی دودھ پی چکے ہو تو دودھ پینے کے فوراں بعد آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہو جب آپ دودھ پینا شروع کرو تو آپ سروع میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دودھ پیو اور پھر جب دودھ ختم ہو جائے تو اس دعا کو پڑھ لو دودھ پینے کے بعد صرف ایک بار اس دعا کو پڑھنا ہے جس دعا کو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے دھیان رہے میں نے آپ سبھی کو دودھ پینے کی دعا بتا دی ہے اب سے آپ جب کبھی بھی دودھ پیو تو اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کرو آپ اس عمل کو کیجئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگئے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دیں